بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو آج کے سوڈے سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس نوول جو ہے ہمارا دورڈ میں انڈر سی جو کہ ہمارے بھی بھی انگلیش یا ایڈی بھی انگلیش پارٹ ٹو میں جو شامل ہے اس کے بارہ کوسٹنز ہیں یہ آپ کو میں لسٹ تھوڑ سے آپ کو اس کا اوورویو دے لوں یہ کوئی ٹویل قویسٹنز ہیں اور میں نے یہ میری بک کا ہی مٹیرینل ہے جو کہ پبلش میں نے کروائی تھی کرونا ڈیز میں تو ان بارہ قویسٹنز کی میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی چار چار قویسٹنز کی ایک ویڈیو یا تین تین لوگسٹنز کی ایک ویڈیو بنا کے نہ کوئی اس کو فور پارٹس میں میں یوٹیوب پہ اس کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی لے جہاں Αپلیڈ کروں تو اس میں سٹوڈنٹس میں یہ سارے کے سارے قویشنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ان سارے کے سارے قویشنز میں جو میں بان بے بان جائے وہ تین تین ویڈیوز کے ایک آپ کے لئے سیشن ترتیب دے رہا ہوں اور تاکہ آپ کو یہ جو کمیگ اگزائم آپ کا جو ہے اس میں آپ کو ایلپورٹ ہو سکے بہت سٹوڈنٹس میں مجھے رکویسٹ پیج رہے تھے کہ سارے نوول پہ آپ اپنے اس کی سمری کالیکٹر دیا ہے لیکن کوسٹن بے کوسٹن نہیں ہے تو ان کے بنگ ویڈیو 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 اپلوڈ دیس ویڈیو 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 سٹوڈنٹس سر ویڈاوٹ بسٹنگ ٹائم اس کا آغاز کرتے ہیں بہتر ویڈیو پہ روٹیشن پر لگا لیجئے سٹوڈنٹس سب سے پہلے نوول کا آب سمری پیرنس دیکھتے ہیں یہ اگزام کے ادھر قوشن جو بہت ہوا آیا ہے ایڈسکراب دا فیزیکل اپیرنس او دا اولڈ مین کے اولڈ مین کا فیزیکل اپیرنس بیان کریں جسمانی خلیہ بیان کریں اس کے نئے نقش بیان کریں اور اس کی جو اپیل ہے اس کی جو کشش ہے آپ کو وہ کیسا لگا ہے وہ آپ بیان کریں تو اولڈ مین کا خلیہ اوورال یہ قوشن ہے یہ دیکھتے ہیں سانتیا گوز یعنی اولڈ مین کا جو ہلیہ ہے سانتیا گوز یا اپوسٹرفی اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے سانتیا گوز کریکٹر کا نام ہے سانتیا گو یعنی اولڈ مین فیزیکل اپیرنس اس کا جو جسمانی ہلیہ ہے اس نو ملڈ گلیمرس اب گلیمرس نہیں رہا جب بڑا جاتا ہے تو چیرے کی ساری چمک دمک رونک شونک جو ہے وہ للیاں شالیاں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں انسان کا جو گلیمر ہے انسان کی جو بریلینس ہے وہ جو چہرے پہ رمک ہوتی ہے نا رانک ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اولڈ مین کا ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اس کا گلیمرس جو ہے وہ چہرہ نہیں لہا نو مور گلیمرس اب وہ گلیمرس نہیں رہا اس کے بڑھاپنے سے ایفیکٹ کیا ہے متاثر کیا ہے اس فیزیکل چام اس کی جسمانی کرشش کو اور جسمانی طور پر دبلا پتلا شخص دکھایا گیا ہے فیزیکلی اتنا کو سٹرانگ نہیں دکھایا گیا اس کی گہری اور جھوریاں نظر آتی ہیں فیز پہ بھی لیکن گردے کی پچھلے حصے میں وہ زیادہ پر ایمنٹ ہے نمائیہ ہے ہیٹ ازرٹ پزاست ہے گلیمر آف ایرمینٹک اور ایکشن ہیرو اور وہ ایک ایکشن ہیرو یا ایرمینٹک ہیرو کا گلیمر یا اس جیسی چمک کا مالک نہیں ہے وہ چمک نہیں رکھتا ہے دیرہ براؤن مارکس ان کے بھورے ننک کے نشان پڑے ہیں انہیں چیکس اس کی رکساروں پر یہ ٹرپیکل سیز کے اندر یعنی سمندر کے اندر مچھلے پکڑنے کی وجہ سے دھوپ اور پانے کے کمبینیشن سے وہ جو ان کے چہرے پر ایسے جو ملا ہوتے ہیں جو ماہی گیر ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سیایاں پڑ جاتی ہیں جھوریاں پڑ جاتی ہیں رنکلز پڑ جاتی ہیں اور یہ خاص طور پر یہ جو براؤن بلوچیز ہیں یہ جو بھورے دھبے ہیں یہ براؤن مارکس جو ان کا حوالہ دی جائے رہا ہے اس کے چہرے پر سیایاں سے بڑھ گی تھی چہرے پر اس کی چیکس پر دیز براؤن مارکس اور یہ بھورے ننک کے جو نسانس تھے ہیڈ اپیرڈ اور نیس فیس اس کے چہرے پہ آ چکے تھے بکواز اب دستان ریز سورج کی کرنوں کی وجہ سے اندر ہاٹ سی گرم سمندروں میں گرم سمندروں کے پانیوں میں درمارال سو دسکار تو فنجلیز اور زخم کے نشان بھی موجود ہیں اور اس کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ پر زخم کے نشان بھی موجود ہیں کیونکہ مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے رسی کی رگڑ سے اس کو کئی بار نشان بھی پڑ گیا تو وہ زخم اب بچ گئے تھے وہ نشان باقی چھوڑ گئے تو اس کو سکار کہتے ہیں سکار آف انجریز زخم کا نشان سکار آف انجریز اور اس کے دو سکار تو وہ جو زخم تھی ہیڈ اپیرڈ وہ نمودار ہو چکے تھے اس کے ہاتھ پر بھاری بھاری مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے رسیوں پر رسی کو کہتے ہیں روپ کو کہتے ہیں بڑھ سنتیگوز لیکن سنتیگوز جو آنکھیں ہیں ان کے اندر بڑھاپا نہیں چھلگتا بلکہ اندر چمک دمک امید کرن خوشی یہ سب کچھ ہے یہ ہیرو یہاں پر اس نوبل کے اندر دکھایا گیا ہے یہ ایکشن ہیرو نہیں ہے بلکہ یہ ریٹر کا ایک کوڈ ہیرو ہے جس کے ذریعے ریٹر جو ہے وہ زندگی گزارنے کے ایک سبق سکھانا چاہتا ہے ہمیں کوئی میسیج دینا جاتا ہے یہ نوبل وید ایک میسیج ہے ایک مورل ہے اس کا ایک سینڈر آڈیا ہے اس لیے اس نے ایک ایسا ہیرو دکھایا ہے دیار بلوش اور وہ ایسی ہی نیلی آنکھیں ہیں ایس دہ وارٹر دسی جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے اور ہیز آئیز جو ہیں اس کے آنکھیں ینگ لوک دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لی جئے گا اور ہیز آئیز ریفلیکٹڈ ہو اس کے آنکھیں میں اشاہ خوب کو امید کو ریفلیکٹ کرتی تھی ہائپینس کو ریفلیکٹ کرتی تھی چیر فلنس خوشباشی کو انڈ سیٹسفیکشن اور تسلی کو دیر بار نو سانس و پیسیمیزم اور کوئی نا امیدی کے علامت بلکل موجود نہیں ہے آنس فیس آر ازائز ہے اس کے چہرے پہ یا اس کے آنکھوں کے اوپر کوئی نا امیدی نہیں ہے پراپر لیند کا سوال ہے سٹوڈنٹس مختلف کتابوں کے اوپر یہ مٹیریل موجود ہے لیکن وہاں پہ یا تو لیندھی ہے یا مشکل ہے سٹوڈنٹس کے لیے ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے میں نے بہت آسان مگر سٹینڈر مٹیریل میں آپ کے لیے ڈیل سو سے دو سو ویڈز وہ جو پراپر لیندھ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ یہ تمام سوالات شیئر کرنے ہے ضرور دیکھے گا تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں آل دو دا اول اگر جوڑ بین فیزیکلی ویک تھا بچہ ہی لکڑی ایکٹیو لیکن بڑا ایکٹیو دکھائی دیتا تھا اور بہت ہی چوکس دکھائی دیتا تھا وہ کمزور جذبوں والا نہیں تھا رائٹر بھی ہمارا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں کمزور جذبوں والا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ویک سپیرٹڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہائی سپیرٹڈ ہونا چاہیے ہمارے سپیرٹ جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے ہی سمارٹنس اس کی جو چستی ہے اس کا جو فائٹنگ سپیرٹ ہم دیکھیں اس نوبل کے اندر لڑائی وہ جس طرح سے جدہ جہت کرتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے اور پھر شارک مچھلوں کے ساتھ جس طرح سے وہ یہ مچھیرہ جدہ جہت کرتا ہے اس کی جو چوکسی ہے اس کی جو ویجلنس ہے بکام ایبیڈنٹ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کلیر ہو جاتے ہیں جب وہ طاقتور مارلن مچھلی کو کابو کرتا ہے اور پھر شارک اور بعد میں خون خار شارک مچھلوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے یہ سوال ہمارا مکمل ہوا دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے تین سوالیں ڈالوں گا اور موسٹ اپنٹ کو اچھا نام ایک اور ڈسکس کرتے ہیں ڈسکائب در ریلیشنشپ ریلیشنشپ بیان کیجئے لڑکا جس کا نم مینو لین ہے اور بڑا آدمی جو سانتیہ گو ہے آپ لیکن نوبل کے سمری پڑی ہوئی ہے اگر آپ کو نوبل کا تھوڑا سا اوورویو ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کہانی کے اندر اس نوبل کے اندر ایک لڑکا مینو لین ہے جو کہ کہانی کا دوسرا بڑا کردار ہے چودہ سال کا تیرہ چودہ سال کا دیکھر میں یہ لڑکا دکھایا گیا ہے اور کوئی تقریبا اور سانتیہ گو جو ہے وہ اس نوبل کا جو مین ہیرو ہے ان کا اپس میں بڑا گہرہ ایک تلق ہے بڑا ریلیشن ہے ایک باپ اور بیٹے کا تلق ہے ایک استاد اور شکرد کا تلق ہے جیسے 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 دو دوستوں کا تلق ہے دونوں ایموشنلی اٹیچیں دوسرے کے ساتھ اس سوال کو ہم نے ڈسکرد کرنا ہے کہ اوڑ مین کا اس لڑکے کے ساتھ جو تلق ہے وہ کس نویت کا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی پرپر لینٹ کا سوال ہے سٹوڈنٹ میں آپ کو بہرہا بتا رہا ہوں اس کی پیڈی اپ بھی آپ کو فرام کی جا سکتی ہے نورس بھی آپ کو فرام کی جا سکتے ہیں جب اوڑ مین کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بتا چلتا ہے جیسے دوستوں کا ہے کہ مقصد تلق ہے بیٹیونے ساتھوں کے لڑکے درمیانے والڈے اور شمع کے درمیان لڑکے کا آئیے اس کے پیچے جب کے نام کی جو آئیے اس کے پیچے پیر بیٹی ویڈیو کو دیکھے فلم کو دیکھے کرٹکھ میں انہوں نے انتازل گا کہ ہی ساتھ شمع کی غریبی ہے لڑکے چونہ سال سے زوجہ مقصد والڈمم سے زوجہ مقصد ہے گڑی اس کے پیچے اس کے ساتھ میکنے وہ اس کی شگردی ہے اس کی پیوپل شپ ہے کیونکہ وہ اسے سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کی اپرنٹائیس ہے وہ اپرنٹائیس شپ اس کی شگردی بولڈ مین کے پاس مچھلی پکڑنے کی جو سکلز ہیں ان کو سیکھنے آتا ہے اپنے استاد کی بہت زیادہ یقین بھی رکھتا ہے اور اس کے خونر پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے دبائی سے لڑکا کہتا ہے لڑکے نے اس کے انہوں کو ظاہر کرنے کی جلائن ہے آپ مارکر سے کوٹ کیجئے گا پیپر میں کاما لگا کے کوٹ کیجئے گا بڑے بڑے مائی گیر ہوں گے لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں ہے لڑکے کی طرف سے بڑے بڑے مائی گیر ہوں گے بڑے بڑے عظیم بھی کچھ ہوں گے لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں لڑکا اس بات کی گواہی دیتا ہے لیکن تیرے جو پہلے چالیس دنوں میں لڑکا بھی ساتھ جا رہا تھا اور چونکہ اولڈ مین کوئی مچھلی پکڑنے میں قابل نہیں ہوا دوسرے مائی گیروں کے مقابل میں جو کامیاب تھے اس کا والد جو تھا لڑکے کا وہ بدزن ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو اولڈ مین کی شاگردی سے ہٹا لیا اور نئے مائی گیر کے پاس پھیج دیا جہاں پہ وہ لڑکا کامیاب ہو گیا اور لڑکا واپس آکے ہی ایکسپریسز ہلپ لیسنیس اور بچہ بیچارہ بیباس ہے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اپنی بیباسی کا اظہار کرتا یہ لینے بھی ٹیکشو لائنز ہے اگر آپ پیپر میں کوٹ کریں گے تو آپ کس کے نمبر زیادہ ملتے ہیں میرا والد تھا جیسے مجھے چھڑوایا ہے آئی ہمیں بہائی چونکہ کہ میں لڑکا ہوں آئی مستو بھی مجھے اس کی بات کو ماننا پڑا لیکن اولڈ مین کے ساتھ ایموشنلی اٹیجت ہے ایمن اپر لیونگ دو اولڈ مین اولڈ مین کو چھوڑنے کے بعد دا بائی کمس وڈ اولڈ مین پہ پاس وہ روزانہ پھر بھی آتا ہے یعنی لڑکے نے اپنے والد کے پریشر پہ اولڈ مین کو چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی اولڈ مین کے لیے وہ روزانہ آتا ہے اولڈ مین کو بلے چاول دینے آتا ہے فوڈ دینے آتا ہے کافی دینے آتا ہے رائس دینے آتا ہے بیر دینے آتا ہے یعنی شراب اگرہ اولڈ مین کو لڑٹ کو کھٹے بھائی تاپری تو پڑ 씨가wer اوٹ کے گھائیں شائفوں دن پڑ اٹھا کی تنگیز پیچاس میں دن دا بوائیس سیز لڑکا کہتا ہے good luck to the old man old man کو بقیدہ good luck وہ کہنے کے لیے آتا ہے heo wishes to see the old man successful old man کو کام جا دکھنا جاتا ہے when the old man runs empty handed اور جب old man خالی ہاتھ واپس آتا ہے روزانہ the boys very grave تو لڑکا بہت غم زدہ ہوتا ہے علاقے کے دوسرے مائی گیرے old man کا مزاک اڑاتے ہیں old man socially connected نہیں ہے وہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس کی failures پہ لیکن لڑکا اس کا مزاک نہیں رہتا بلکہ اس کی نقامی پہ غم زدہ ہوتا ہے this shows his emotional attachment with the old man اب ہم old man کے attachment کو دیکھ لیتے ہیں on the other hand دوسری طرف the old man is much attached old man بھی بڑا attached ہے to the boy لڑکے کے ساتھ he considers him as his friend and his son وہ بھی اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اپنا دوست سمجھتا ہے اور during his long struggle with the marlin marlin کے ساتھ لمبی جد جد کے دران he remembers the boy again and again وہ لڑکے کو بار 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 یاد کرتا ہے he misses the boy by sing اور وہ یہ کہہ کے لڑکے کو یاد کرتا ہے i wish the boy were here kash لڑکا یہاں پہ ہوتا یہ سمندری مہم کے دوران جب old میں نے مچھلی پکڑ لی تھی تب وہ جملہ بولتا ہے kash کے لڑکا یہاں پہ ہوتا i wish کا معنی kash ہوتا ہے i wish kash the boy were here لڑکا یہاں ہوتا to see this یہ سب کچھ دیکھتا and to help me اور میری مدد کرتا ڈو جی تیسرا question بھی آج کی ویڈیو کے ایک آخری question ہوگا میں نے آپ کو دیا کہ بارہ questions کی یہ سیشن میں آپ کے ساتھ ترتیب دیتا ہوں اس کے چار پارٹ بنا دیتا ہوں آپ کے لیے پہلا پارٹ ہے اس کے اندر میں اس کے تین سوال آج آپ کے لیے discuss کر رہا ہوں یہ سوال بھی انٹان میں کئی بارہ آیا ہے بیسیوں بارہ آیا ہے write a note on isolation یعنی old man کی isolation پہ اس کی تنہائی پہ یا loneliness کے ساتھ روز آتا ہے یا solitude ہوتا ہے isolation loneliness اور solitude ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے اس کا مطلب ہے تنہائی آپ نے ایسی اگزیمپلز دینے ہیں جسے پتہ جلے کہ old man واقعی اکیلہ ہے تنہائی ہے socially connected نہیں ہے اور تنہائی کا شکار ہے اور پھر تنہائی کی feelings کو کیسے دور کرتے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے question 3 ہے when we go through the novel جب ہم نوول کا مطالعہ کرتے ہیں the old man and the sea we come to know that ہمیں پتہ جلتا ہے the old man is very lonely and isolated کہ old man بہت lonely ہے بہت isolated ہے تنہا تنہا ہے he lives absolutely alone وہ بالکل اکیلہ ہی رہتا ہے انہیں ساتھ اپنی چھوپڑی میں he is without the companionship اور وہ کسی ساتھ کے بغیار ہے of the family family کے یعنی اسے family کی companionship حاصل نہیں ہے because he is a wife less کیونکہ وہ بین بی بی کی دکھائے گا کہانی کے and issue less اور اسے child less دکھائے گا issue less ہے بے اولاد child less he is not socially connected اور وہ socially connected بھی نہیں ہیں without other fishermen of its locality اپنے علاقے کے دوسرے ماہیگیروں کے ساتھ because یہ لفظ he cause لکھا ہے یہ he cause نہیں یہ be cause ہے because اسے because کر لی جگہ because they laugh at the failure کیونکہ وہ اس کی نقامی بھنستے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں and they call him salao اور اسے وہ salao کہتے ہیں یہ ایک لفظ ہے جہاں پہ مقامی طور پہ وہاں پہ مچھے رہے استعمال کرتے ہیں جسے ہم بدقسمت کہتے ہیں he has nothing اس کے پاس کچھ نہیں ہے that can entertain him جسے entertainment دے سکے دوسرے ماہیگیروں کے پاس ریڈیو ہے اخبار ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ریڈیو لے کے جاتے ہیں اور درانے مہم یعنی ماہیگیری کے مہم کے درانے انجوائے کرتے ہیں خبروں سے بخبر آتے ہیں لیکن اولڈ مین کے پاس غربت ہے غریبی ہے اس وجہ سے وہ اس کے پاس کو ریڈیو بھی نہیں ہے اس کے پاس کو ریڈیو نہیں ہے اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے ایک چھوٹے لڑکے ایک چھوٹے لڑکے ایسولیشن اور ایسولیشن سمندر میں بھی ایسولیشن اور تنائی کا سامنا دوسرے ماہیگیروں دو دو چار چار مل کے تین تین مل کے جاتے ہیں لیکن اکیلے جاتا ہے دورن کے لانگ سیجن ایکسپیڈیشن اپنے ماہیگیری کے مہم دوران آپ فیشنگ ایڈیو ایکسپیڈیشن کہلیں یہی بات ہے یہ ایسولیشن اسٹرگل اگنس مل کے مچھے اکیلے کرنا پڑتی ہے بیچ ایٹین فیٹ لانگ جو کہ ٹھارہ فٹ لمبی مچھلی ہے اور پندرہ سو پونٹ اس کا وزن ہے انہیس دو بیٹرہ پھونٹ ہی کانٹنیوز اسٹرگل اور وہ بچار اپنے جد جاری رکھے فورٹی ایڈ آر ایپسلوٹری الون اٹھالیس گھنٹے بیل کو اکیل آئی یہ الون ہے اسٹرگل کو اپنے ہاتھ کی اکڑن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھرست کا سامنا کرنا پڑتا ہے زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایڈ داز ہی سمندر میں سیمیلرلی ہی فائٹ سگئے اکیلہ ہی کہہ رہی اس فائٹ اپنی فائٹ کو جارے رکھتا ہے الون اکیلے ہی چھٹ چھٹے اس کے بعد جو اتھیار تھے جیسے چپکو تھا جیسے ایک مرابا سریہ جیسے ہم ٹیلر کہتے ہیں وہ تھا اور ایک اس کے بعد ایک ہارپون تھا نیزہ تھا اور اس کے علاوہ اس کے بعد ایک کلب بھی یعنی کہ دنڈہ تھا تو یہ جو مائنر ویپنز آئند کے ساتھ بجارہ فائٹ کو جارے رکھتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا کہ اپنے لولینس کے فیلنگ کو کبو پانے کے لئے اس مقصد کے لئے اس کو دس کر لیجئے گا لڑکے کو بھی بار بار یاد کرتا ہے موروور دا موور سہارا لیتا ہے ماضی کی یادوں کا اپنے اسیلیشن کے فیلنگ کو دبانے کے لئے چوتھا سوال اور اس کے پانچ مار چھٹا سوال کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو کہ اس نوبل کے زیادہ سوال ہوں گے اور خوفیل سٹوڈنٹس کے میری ویڈیو پسند آئے کیونکہ سٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس وقت کی خلد ہوتی ہے تو جس فار بینیفیٹ آف سٹوڈنٹس آئی اگر آپ کچھ ویڈیو پسند آئی ہو تو سٹوڈنٹس آپ نے دوستوں پس ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل پر گرامر کی ٹرانسلیشن کی لٹریچر کی سٹوڈنٹس ٹل نیکس ویڈیو اللہ فیز